مہنگائی کا توفان عوام کا لینے لگا امتحان نپرا کا بجلی بزید مہنگی کرنے کا اعلان بجلے کی قیمت میں سات روپے نوے پیسے فی یونٹ اضافہ سارفین کی جیووں سے ایک سو سیرہ عرب روپے کا اضافی نکالنے کا بوجھ مہنگائی میں پیسے عوام کی امیدوں پر پانی پھر گیا وزیر اعلیٰ پنزاب حمزہ شہباز کا سو یونٹ مفت بجلی کا پروگرام موٹل الیکشن کمیشن ایروشن گھرانا پروگرام سترہ جولائی تک موصل کر دیا ذابطہ اخلاق کے خلاف حرصی پر وزیر اعلیٰ کے وکیل کا تحریری جواب دمہ پروگرام کا بجٹ میں اعلان کیا گیا تھا صبحی حلقہ دو سو بیاسی لئیہ میں زمن انتخابات مریم نواز خرشید سٹیڈیم میں سجائیں گی سیاسی میدان مرکزی نائف صدر مسلم نون تیرہ جولائی کو چوہ آزم کا دورہ کریں گی سابق وزیر تعلیم رانہ مشہود نے جلسہ گاہ میں انتظامات کا جائزہ لیا صبحی حلقہ دو سو سترہ ملتان میں زمنی الیکشن نائف کپتان پی ٹی آئی کا پنجاب حکومت پر سرکاری وسائل کے استعمال کا الزام شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سرکاری افسران اور دفاتر کا استعمال الیکشن میں ممنوع ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط کے ذریعے تحفظات سے آگاہ کر دیا پنجاب سملی کا غیر آئینی اجلاس منتخب خواتین کی تین اور اقلیتوں کی دو مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کی عراقین نے حلف اٹھا لیا سپیکر پرویز راہی نے پانچ مخصوص نشستوں پر عراقین سے حلف لیا مخصوص نشستوں پر بطول زین سائرہ رضا اور فوزیہ آباس نے حلف اٹھایا سفانی بارشوں اور سلابوں سے تباہی اور بروادی کوہ سلمان پورٹ منرو سمیت دیگر علاقوں میں سلابی ریلے رونگھن راکھی منہ مٹھاون میں برساتی نالے بہت نکلے قبائلی علاقوں کے راستے منکتا دیواریں گرنے سے پانی گھروں میں داخل جامپر درہ کہا سلطان سے 36000 کیسے کا سلابی ریلہ گزر گیا بمبلی چٹول چھوک مکول کی جانب روادوہ نکتان کا خدشہ زلین تضامیہ کی جانب سے ہائے الیٹ جاری کر دیا گیا زلہ کچھری ملتان میں ایس تام کا مشکل ہو گیا عجرہ شہر کے ساڑھے 300 سے زائد اس تام فروش پریشان بیشتر اوقات میں ایس تام کا لنک ڈاؤن پر شکفہ کنا دور دراز علاقوں سے اپنے کاموں کے لیے آنے والے شہری اس تام پیپر نا ملنے سے رول گئے الپی جی کی قیمت میں 10 روپے فی کلو گرام کمی مارکٹ میں قیمت 220 سے کم ہو کر 210 فی کلو پر آگئی گھرے لو سلنڈر کی قیمت میں 120 کمرشل سلنڈر میں 450 کی کمی ہو گئی کسانوں کو ریلیت دینے کا پلان پنجاب حکومت کا بڑا اقدام کسانوں کو فی کس دو لاکھ روپے دینے کا پلان تیار صوبے میں کسان خوشحال کے نام سے پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کسانوں کو بلا سوت کرزے دیے جائیں گے پنجاب حکومت بارس سے نقصان کا ازالہ بھی کرے گی میاوالی میں ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ اب ہوگی دور منصوبوں کی تکمیل کے لیے جلد پنٹ ہو جائیں گے ریلیز سیریا رہنما مسلم اگنون امانت اللہ خان نے خوشکبری سنا دی کیسے ہیں وزیر آزم اور وزیر آلہ سے منصوبوں کے بارے میں تفصیلی ملاقات ہو چکی بہاولپور ڈیویزن میں ایک سو چوالیس منصوبوں پر کام جاری منصوبوں کے لیے پندرہ ہزار چہسو اٹھاسی اشاریہ چونتیس ملین روپے کے فنڈز مختص اکیس ترقیاتی منصوبیں مکمل ایک سو چودان زیرے تکمیل سیکرٹری کمیونکیشن اینڈ ورڈز جنوبی پنجاب بلطاف ولوز کی زیرے سزارت اجلاس جاری میگا پروجیکٹ سمیت دیگر کا جائزہ لیا گیا وقت کا مقابلہ سف ملتان مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رج قیمتوں پر خریدار اور بیوپاریوں کے مابین بہتوں تقرار سہیوال نسل کے خوبصورت بیل شہریوں کی توجہ کا مرکز ادھر بھاون لگر میں شہریوں نے جانور سجانے کے لیے مختلف سٹالز کا رکھ کر لیا ملتان کی سامورانہ مویشی منڈی میں سہرائی جہادوں کی انٹری سندھی روحی پہاڑی اونٹ منڈی میں اپنے خریدار کے منتظر قضاوش سجے دھجے اونٹ سب کی توجہ کا مرکز اونٹوں کی قیمتیں وزن اور خوبصورتی کے اعتبار سے لاکھوں سے شروع ملتان میں سولہ مقامات پر عید الازحہ کے لیے اجتماعی قربان گاہوں کا قیام سی او ویس مینجمنٹ امیر حسن کی ہر قربان گاہ میں سینیٹری ورکرز اور سپروائزر تائرات کرنے کی ہدایت ادھر دلہ میاں والی میں اید پلان مکمل یوسی سطح پر ٹیمیں تشکیل دیرہ غازی خان ڈیویجن میں اید پلان دلائی اور سبائی محکموں کے سربراہان کی چھٹیاں بند کرنے کا ہدایت کمیسٹر محمد عثمان انور نے خصوصی اجلاس میں افتران کو سپروائزری کے ٹاسک بھی دے دئیے تمام محکموں کو اید پلان پر عمل درامت کرانے کی ہدایت فرائز میں کتاہی اور عدم دلچسپی پر کارروائی کا اندیا لودھرہ کے شہریوں کے لیے خوشخبری ٹیپٹی کمیسٹر آغاز ہیر عباس نے آرزی مویشی منڈیو تک رسائی کے لیے شٹل سروس کا اعلان کر دیا اید قربا کے موقع پر شہر کو صاف سترا رکھنے کی بھی یقین دہانی کرائی اید کے رنگ اپنوں کے سنگ پاکستان ریلوے کا بڑی اید پر مسافروں کو بڑا ریلیف اید کے تین دن قرائے میں تیس فیصد خصوصی ریایت دینے کا اعلان پی آئی اے کے مسافروں کے لیے بھی قرائے میں بھی سفیصد کمی کر دی گئی سی ای او پی آئی اے کو خصوصی ہدایات جاری ٹینگی وائرس کے حوالے سے اگاہی کیوں نہ دی صوبائی حکومت کا بڑا ایکشن انجاب بھر کے ایک سو دس سکولوں کے سربراہان کے خلاف کارروائی کا اعلان سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ نے مراسلہ جاری کر دیا مذکورہ سکولوں میں ٹینگی سرگرمیوں کی تصویریں مہنمے کو بروقت نہیں بجوائی گئیں اساتیزہ کے تبادلوں میں بڑے پیمانے پر گھپلوں کا انکشاف ہارڈشپ اور ویٹ لاغ پولیسی سے سکڑوں اساتیزہ نے مرضی کے حضلہ میں تبادلے کرا لیے سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کا نوٹس صوبے بھر کی ایڈکیشن اتھارٹیز کو کاغذات کی مکمل جانچ پڑتال کی ہدا ہے دنیا پور میں سپیڈو بس سروس بحال شہری خوشی سے نحال لیگی رہنما چوہدری ارشد انجم لنگڑیال نے ایئر کنڈیشن سپیڈو بس سروس کا افتتاح کیا کہا مہنگائی کے دور میں تیس روپے قرائے سے بھاول پور کے لیے لوگ سفر کر سکیں گے نیازی حکومت کا خاتمہ اب صحیح معنیوں میں عوام خدمت کا دعا شد ہوگا لبائک اللہم لبائک لبائک لاشری کا لکا لبائک مناس کے حد تا آج سے آواز فجات قراب مکہ مکرمہ سے منا پہنچ گئے آزمین منا میں کل صفتہ قیام کریں گے حج کا رکن آزب و وقوف عرفہ کل ادا کیا جائے گا آزمین مسجد نمرہ میں خطبہ حج اور خطبہ جمعہ سنیں گے پاک ویسٹن ڈیز ٹرکٹ سیریز پولیس لائن میں تقریب میچز کے دوران ڈیوٹی دینے پر ملازمین میں انعامات تقسیم سی پیو ملتان خرم شہزاد حیتر نے 453 اہلکاروں کو انعامات سے نوازا محبت ہو تو ایسی پیس بک کی دوستی محبت میں بدل گئی فلپائنی لڑکی محبت کی خاطر اپنا ملک اور محضب چھوڑ کر پاکستان چلی آئی فلپائنی لڑکی نے اسلام قبول کر کے منچناباد میں کلوڈ گنج کے رہائشی نوازش علی سے شادی کر لی اینالین کا نام تبدیل کر کے فاطمہ رکھ دیا گیا نکاح میں اہل خانہ سمیت معززین علاقہ کی شرکر اور سنگم ٹیٹر ملتان میں شریکہ نو اگلگتی ڈراما لگ گیا معروف کومیڈین نجم ہائی لائٹ کی شاندار پرپارپارمنس کہتے ہیں بڑتی مہنگائی نے فنکاروں کا چولہ بھی تھنڈا کر دیا ہے خالی اداکاری سے گزارا نہیں رہا دن میں سبزیاں بیشی پڑتی ہیں